ہلو فرینڈز آج جو رسپی آپ کے لے کر آئے ہیں بہت ایزی ہے اور ایک ایزی سی چاٹ کی رسپی ہے جو کہ گواوا سے بنائی جاتی ہے اس کو کچالو بولتے ہیں بہت ٹیسٹ میں اچھی ہوتی ہے اور کچھ ہی انگریڈینز میں بن کے تیار ہو جاتی ہے تو چلیے آج اس رسپی کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہاں پر اس کے لئے سب سے پہلے ہم لے لیں گے کچھ پکے ہوئے امرود یعنی کہ گھر میں جو امرود پک جاتے ہیں اور اسے لوگ کھانا پسند نہیں کرتے ہیں تھوڑے سے سوفٹ ہو جاتے ہیں لیکن خراب نہیں ہونا چاہیے امرود کہیں پر کوئی داغ وغیرہ آجائے تو اسے آپ نکال دیں اور اچھے پکے ہوئے امرود لے لیں جو تھوڑے سوفٹ ہو جاتے ہیں اس سے آپ بہت اچھی سی ایک چاٹ بنا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے امرود واش کر کے لے لئے ہیں اور اس طرح سے ایک دم تھن سلائسز میں اسے ہم کاٹ لیں گے ایک دم پتلے پتلے کاٹنا ہے جتنا آپ زیادہ پتلہ کاٹیں گے اتنا ہی یہ زیادہ ٹیسٹی بنے گی کیونکہ اس میں سے جو امرود کا پانی ہوتا ہے سوفٹ ہو جاتے ہیں امرود تو وہ بھی اچھے سے نکال آتا ہے اور پھر جو کچالو کی اس چاٹ کی جو سوفٹنیس ہوتی ہے وہ فیل ہوتی ہے جب آپ اسے باریک باریک کاٹتے ہیں تو یہاں پر اس میں کاٹ لینے کے بعد میں ہم نے ڈالا ہے ایک دم پسا ہوا باریک کالی مرچ کا پاودر اور تھوڑا سا نمک ڈالا ہے اور یہاں پر اب ہم ڈال رہے ہیں چاٹ مسالہ چاٹ مسالے کی جگہ پر آپ نیبو کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور چاہیں تو چاٹ مسالے کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں تھوڑی سی شگر کا یوز کریں گے شگر آپ دانے دار ہی ڈال لیں کیونکہ یہ اچھے سے اس میں گھل جاتی ہے کیونکہ اس کا اب یہ جو مین سٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو اسے کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ رکھنا ہے جس سے پانی جو ہے اس کا چھوٹ آئے شگر کا بھی اور امرود کا بھی تو بیس منٹ ہو چکے ہیں ایک بار اسے ہم اچھے سے اور مکس کریں گے اس میں جو بھی پانی آپ دیکھ سکتے ہیں امرود اور جو شگر ہے اس کا پانی نکل آیا ہے اور یہ بہت سوفٹ سی بہت ہی کھانے میں تیسٹی سی ہماری چارٹ بن کے تیار ہو گئی ہے تو اس کو اب ہم ایک بول میں ٹرانسفر کر لیں گے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی تیسٹی بنتی ہے آپ کے امرود بھی ویسٹ نہیں جائیں گے اور بہت ہی تیسٹی سی ایک چارٹ بن کر تیار ہو جائے گی تو اس کو ہم تھوڑے سے اگر آپ کے پاس گھر میں کوئی بھی چیز ہے اسے گارنش کر دیجئے یہاں پر ہمارے پاس انار تھا اس سے ہم اس کو گارنش کر دے رہے ہیں دیکھنے میں بھی اچھی لگے گی اور ساتھی فائدے مند بھی ہو جائے گی تو اب ہم اس کے کچھ ٹپس بھی دیکھیں گے اس کا ٹیسٹ بڑھانے کے لیے آپ اس میں نیبو کا یوز کر سکتے ہیں نیبو کے رس کا اور کالے نمک کا لیکن جو بھی چیز ہم نے ڈالی ہے اس سے کم چیزوں میں ہی بہت ہی اچھا فلیور اس کا بنتا ہے آپ چاہیں تو اس میں اپنے من پسند کچھ فروٹس بھی ڈال سکتے ہیں مین تو یہ رسپی یہ ڈش بنائی جاتی ہے ان پکے ہوئے امرودوں سے جو لوگ کھانا پسند نہیں کرتے ہیں یا گھر میں بڑے بوڑے ہوتے ہیں تو وہ ایزلی اس چاٹ کو کھا لیتے ہیں بچے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں تو اس کو آپ رمضان میں بھی افتیاری میں یا پھر ویسے ہی دل کر رہا ہے بنا سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں ایک نئی سی انٹریسٹنگ سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے تھینک یو اور گوڈ بائی